سونی سوپر کوکنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم سیر کریں گے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ساندار ناستی کی ریسپی اتنے آسان طریقے سے بنائیں گے آپ کچھ ہی منٹوں میں سام کی چائے کے ساتھ بنا کے انجوئے کریں تین سو گرام پھول گوبی لے کے ہم نے اچھے سے نمک کے پانی سے بہت ساکھ کر لیں اچھے سے ساکھ کر کے لیں ہم ایسے قدو کس کے اچھے سے بارید کر لیں گے گوبی کے سیزن میں ہم پرانٹا سبجی پکوڑا تو بنا کے اکثر کھاتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی ایک بار بنا کے سنیکس جرور ٹرائی کریں بہت پسند آئے گا آپ کو سیزن کی سبجی سے الگ الگ طریقے سے بچوں کو بنا کے کھلائیں ہم نے قدو کس سے ایسے اپنی گوبی کو بلکل باریک کر لیا ایک پیاج باریک کٹ کے لیے آئیں یہ بھی ہم اپنی گوبی میں ڈالیں گے دو ہاری میرچ ہم نے بری کٹ کر کے لیے ڈالیں گے چھوٹے بچوں کے لیے بنائیں تو نہ ڈالیں تھوڑا سا ہم نے دھنیا پتی لیے تھوڑی سے ہم حلدے ڈالیں گے سیرف کلر کے لیے آدھی چھوٹی چمچہ ہم میرچی پوڈر ڈالیں گے دھیان رہے ہم نے لال میرچی بھی ڈالیا نمک میرچ اپنے سوادنو سار ڈالیں ایک چھوٹی چمچہ ہم نمک کی ایک چھوٹی چمچہ ہم آمچور پوڈر آپ کے پاس آمچور پوڈر نہیں ہے تو آپ آدھا نمک رس ڈالیں آدھی چھوٹی چمچہ ہم چاٹ مسالہ تاکہ ہمارا ناستہ بہت زیادہ ساندار اور چٹ پٹا بنے گا تھوڑا سا ڈالیں گے ہم سابو دھنیا دردر کر کے تھوڑا سا ڈالیں گے ہم سابو جیرہ دردر کر کے بہتی بڑی آٹیسٹ اور فلیور آئے گا اچھی خوشبو بھی آئے کی ناستے سے ساتھ ہم دھو چمچہ روٹ کے تاکہ ہمارا ناستہ اچھا کرسپی بنے آپ کے پاس آرہ روٹ نہیں ہے تو آپ دو چمچ سوڈی کے ڈالیں چاہے دو چمچ اپنا چاول کا آٹا بہتی زیادہ ساندار بنے گا ساتھی ڈالیں گے ہم دو سے تین چمچ اپنے بریڈ کرم کے آپ کے پاس سوڈو ڈالیں ساتھی ڈالیں گے ہم اپنا بیشن تاکہ ہمارے ناستے میں اچھی بائنڈنگ آئے گی چار سے پانچ چمچ بھر کے پانچ 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 پان ڈھیلہ نہیں کریں گے ایسا ٹیٹس ساپنا مشرن بنائیں گے ایسے چھوٹی چھوٹی سی ہم لوئی لے کے اپنی ایک ٹکی کی سیپ دیں گے ہم اپنے مشرن کو پان سے سات منٹ تک اٹھا کے نہیں رکھیں گے ہم نے نمک ڈالا ہے اس وجہ سے پانی چھوڑتا ہے ساتھ ساتھ ہی بنا کے تیار کریں گے ایسے ہم ٹکی کا کار دیں گے آپ کسی بھی سیپ میں بنا سکتے ہو جیسی آپ کو اچھی لگے ویسا سیپ دے کے بنائیں سبی ٹکیاں ہم اپنی اس طریقے سے بنا کے پلیٹ میں نکالتے رہیں گے ایسے اپنی ٹکی کو بلکل پتلی بنائیں زیادہ موٹی رکھیں گے تو اندر سے کچھی رہے گی اچھے سے پھرائی بھی نہیں ہوگی ایسے پتلی پتلی ٹکی بنا کے تیار کریں اپنے اویل کو اچھے سے گرم کر کے میڈیا ماج کر دیں اپنی ٹکی کو ڈالیں گے زیادہ ہائی فلم پہ فرائی کریں گے تو جل جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی اپنی ٹکی ا اچھے سے کرسپی بھی نہیں بنے گی ایسے ہلکی ہلکی آنچ پہ سکھے گی تو بہتی بڑیا کرسپی بنے گی اچھا ٹیسٹ آئے گا میڈیم آج پہ ایسے فرائی کریں گے زیادہ ٹھنڈے اویل میں ڈال دیں گے تو اپنی ٹکی اویلی بنے گی کھانے میں بھی اچھی نہیں لگے گی ایک سیڈ سے براؤن ہو جائے تو دوسری سیڈ پلٹیں گے میڈیم آج پہ ایسے اُلٹتے پلٹتے اچھے سے کرسپی کریں اچھا کلر ہماری ریسپی میں آپ کو کوئی بھی پارٹ اچھا لگے تو پلیس لائک جرور کریں سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا کے اون کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت مل سکے ہمارا گرم اگرم ناستہ بن کے تیار ہے بہتی ساندار اور سوادشت بنائے اتنی ساندار خسبوں آئی ہے ایک بار بنا کے کھا کے ٹرائی کرو گے تو بہتی زیادہ پسند آئے گا آپ من پسند سوس کے ساتھ کھائیں گرم اگرم چائے کے ساتھ بہتی زیادہ کریستی بنے آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے بھی اچھے سے پک گئے ایسے ہم توڑ کے دکھائیں گے بلکل بھی کچھے نہیں ہیں بہتی زیادہ جبردست بنے ہیں ایسے یمی ٹیسٹی آپ بھی ایک بار بنا کے ٹرائی ضرور کریں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک سیر سسکرائب کرنا بھی کھول نہ بھولیں ہم آپ کے لیے ایسی ٹیسٹی اور آسان جبردست ریسپی لے کے آتے رہیے موسیقی